السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں ان کے مخالف ان کے اپنے رشتہ دار گجر برادری سے تلک رکھتے تھے جو اس وقت ہر لحاظ سے ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ننہ پنہ اس وقت چودہ اور پندرہ سال کے بچے تھے تب ان کے مخالفوں نے ان کی تین مربع زمین پر قبضہ کر لیا ننہ اور پنہ کے نانا چودری حاکیم علی گجر ایک بہت سمجدار اور اچھی شہرت رکھنے والے شخص تھے انہوں نے ننہ اور پنہ کے والد چودری نئیم کو سمجھایا کہ تمہارے بیٹے ابھی چھوٹے ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے بہتر ہے ابھی زمین بھول جاؤ اور شہر چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ چودری نئیم نے انکار کرتے ہوئے ان سے لڑنے کا ارادہ کیا ننہ اور پنہ نے اپنے مخالفوں کے گھروں کو آگ لگا دی اور روح پوش ہو گئے ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا لیکن بہت کوششوں کے باوجود بھی دونوں گرفتار نہ ہو سکے بل آخر پولیس نے ان کی جگہ ان کے نانا چودری حاکیم کو تھانے لے جا کے ان کی تظلیل کی اور مخالفوں کے پیروں میں بٹھا دیا چودری حاکیم یہ ذلت برداشت نہ کر سکے اور پولیس کی تحویل میں ہی ان کے دماغ کی نص پھٹنے سے انتقال کر گئے پولیس کے خلاف عدالت میں ریٹ دائر کی گئی جس کے دباؤ میں پولیس نے ننہ پنہ کے مقدمے کو رفا دفا کر دیا ننہ اور پنہ اپنے نانا کی تظلیل اور موت کا بدلہ لیتے ہوئے اپنے مخالفوں کے باپ کو انیس سو چوراسی میں قتل کر دیا اس قتل کے بعد اس دشمنی میں دونوں گروپوں کے چالیس سے زیادہ لوگ قتل ہوئے ننہ اور پنہ اس قدر طاقتور ہو چکے تھے کہ مخالفوں نے ہیڈ کھوکرہ کے قریب ایک گاؤں میں موری کے بہت باثر اور وہاں کے ڈون حنیف شاہ اور بابا شاہ سے مدد مانگی جس کے بعد بابا حنیف اور ننہ پنہ گروپ میں لڑائی شروع ہو گئی دونوں نے ایک دوسرے پہ بے شمار حملے کیے جس میں بہت سے لوگ مارے گئے بابا حنیف شاہ نے ننہ پنہ کے بہت قریبی رشتہ دار انایت گجر کو قتل کر دیا جس کا بدلہ لیتے ہوئے ننہ پنہ نے بابا حنیف شاہ کے بہنوائی کو قتل کر دیا کہا یہ جاتا ہے کہ انہیں حنیف شاہ کی مقبری ہوئی تھی مگر گاڑی میں اس کی جگہ اس کا بہنوائی تھا اس حملے کے بعد ننہ اور پنہ کی مقبولیت اور خوف پورے شہر میں پھیل چکا تھا ان کے مخالفین خوف کے مارے شہر چھوڑ گئے مگر حملے جاری رکھے بہت سے کمزور لوگوں نے ننہ اور پنہ کے پاس پناہ لی اور اپنے بدلوں کے لیے مدد حاصل کی بل آخر ننہ اور پنہ کی مشہور جوڑی اس وقت ٹوٹ گئی جب پنہ اور اس کے ایک بھائی منہ اپنے محافظوں سمیت مخالفوں کے ہتھوں ایک قاتلانہ حملے میں مارے گئے ننہ نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لیتے ہوئے سے حملہ کیا جس میں بہت سے لوگوں کی جانے گئی اس کے جواب میں دشمنوں نے دوہزار دو میں پنہ کے بیٹے عدیل کو پولیس کے ہتھوں مروا دیا اور بل آخر دوہزار بارہ میں دونوں گروپوں میں صلاح ہو گئی